کربلا میں اپنی چمک اپنی قربانی کو پیش نہیں کرتے یہ دوان کہ حسین کو جت کرنے سے پائرہ جانلا اس کا جواب بھی ہم نہیں دیں گے بلکہ اس کا جواب بھی حسین کی کے بیٹے نے دیا اور کہاں دیا یزید کے دربار میں دیا جب یزید نے دیکھا کہ حسین کا سر ممارک قتل ہو کے آ گیا ہے لوگ جمع ہو گئے ہیں اور یزید کی پتہ کے شانس یعنی بلہ رہے ہیں مردبہ مغروح انسان ممبر پیانے کے بعد اپنا خطبہ بیان کر رہا ہے مردبہ جب یزید سب کچھ کہ چکا تو ایک وہی انسان جس کے ہاتھوں میں ہسکڑیاں تھی پہروں میں بیڑیاں تھی گلے میں خاندان سالنگر تھا دوک تھا ایک مردبہ مولا بولے عبادی نے بیمار بولے للی کا لان بولا حسین کا لان گویا ہوا اور کہاں یزید تم سب کچھ کہ چکے ہو کیا مجھے بھی موقع دیتے ہو کہ میں بھی کچھ کہ دوں اب یزید کو مجبور ان اجازت دینا پڑی اب جو امام حسین علیہ السلام کے لان نے دربارے یزید میں مسجد شام میں خطبہ دیا ہے تو ایک ایسا تاریخ خطبہ ہے کہ شامی بھی دہار وار مار کے رو رہے تھے مردبہ امام بر فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جسے پسکترزن سے پسکتر کر دیا گیا میں اس کا بیٹا ہوں جسے مہتانے کردار سے پسکتر کر دیا گیا شامی دہار وار مار کے رو رہے تھے مردبہ جب یزید نے کہا یہ مام نہ بدل جائے گا تو اس کے مشیروں نے اس کو مشورہ دیا اگر چاہتے ہو عابد بیمار کی آواز خاموش ہو جائے تو ازانِ آواز ملد کر دی جائے ازانِ آواز ملد ہوئی ادھر موزی نے کہا اللہ اکبر ادھر امام کے لات نے کہا اللہ اکبر مولا خاموش ہو گئے جب کہا اشہدو اللہ الہہ اللہ ادھر امام نے فرمایا اشہدو اللہ الہہ اللہ جب امام نے جب موزی نے کہا اشہدو اللہ محمد الرسول اللہ ایک مرتبہ فردن میں حسید آواز دیکھے ہیں موزی تجھے اسی رسول آواز تھا جس کا نام تمہیں نکوئے انان میں لیا ہے تھوڑی دیر کے لئے رک جا اور جب موزی رک گیا تو ایک مرتبہ مولا نے یزید کی طرف اعلان کر کے کہا یزید سن تیرا کام یہ تھا اس لیے کہ تمہارے بعد دادا کی مربی یہ تھی کہ یہ ایک گیند کی طرح ہے خلافت اس میں مرکت کا خیال رکھنا نہ کوئی وہی ہے نہ کوئی دین ہے اور ایک مرتبہ اعلان کرتے ہوئے امام سجاد کہتے ہیں یزید تو یہ چاہتا تھا رسالت کا نام مٹ جائے مگر رسالت کا نام آدان میں باقی رکھ رہ گیا اب اور مٹانے والا مٹ جائے گا اور بچانے والے نے نام کو سندہ کر دیا ہے امام حسین نے یہ قربانی دینے کے بعد دین کو محفوظ کر دیا تمام مسلمانوں کا یہ فریضہ ہے کہ حسین کے قربانی میں فکر کریں اس کو مذہب و ملک قرار نہ دیں کہ یہ پڑا مذہب کے لوگ ہیں یہ پڑا مذہب کے لوگ ہیں کسی شاعر نے کیا دھوک کہا ہے انسان کو بیدار تو ہو دینے لو ہر قابط پکارے کی ہمارے ہیں حسین اس لیے حسین کسی مذہب و ملک کے مولا نہیں ہے آقا نہیں ہے حسین تو انسانیت کے سردار ہے حسین انسانیت کے رہ پر ہے اس لیے حسین نے میزانِ گربدا میں اپنا گھر اٹھانے کے بعد مسلمانوں کو غور و فکر کرنے کا ایک سلیقہ سکھایا مسلمانوں غور کرو میں کہیں ایسے ملک میں قتل نہیں کیا جا رہا ہوں جہاں اسلام والے مسلمان نہ رہتے ہوں میں مسلمانوں کے ملک میں قتل کیا جا رہا ہوں غور کرنا میں مسلمانوں کے رسول کا نواسہ ہونے کے بعد مجھے مسلمانوں کے ملک میں کیوں قتل کیا جا رہا ہے کیا مسلمانوں نے غور کیا ہے کہ نہیں کیا اگر نہیں کیا ہے تو اس پر غور کرنا چاہیئے اتنا ظلم کیا گیا ہے نہیں مانگوں اتنا ظلم کیا ہے اگر چھوٹے چھوٹے بچے پانی مانتے ہیں یہاں تک کہ آج تو ٹھیک ہے آپ پہلی سے آپ کی زبان ہے آپ کا موہ ہے آپ کا گلم ہے آپ کی ناکان ہے آپ کے علمیر ہے آپ کے ہاتھ ہے آپ کہ یہ ہونا بیتر ہے لیکن مجھے اتنا بتا دیجئے اگر یہاں سے چھوٹے چھوٹے بچے جو یقین ہو گئے ہوں وہ گزر رہے ہیں اور وہ اتنے پیاسے ہو اتنے پیاسے ہو کہ ان کی زبانوں پہ بھی کاتے پڑ گئے ہو کون بھائی کا لال ایسا ہے جو ان کو دیکھنے کے بعد جریا نہیں کرے گا کون ایسا ہے جو ان کو نہیں روے گا بتائیے تو صحیح ہاریستان یہ پوچھے گا یہ کون بچے ہیں جن کو بارا بھی جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو اپنے آپ میں رکھیوں میں بھی بات دیا گیا ہے ان کی زبانوں پہ پانی نہ پینے کی وجہ سے چھوٹے 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 ہیں یہ پانی چاہتی تھے قیمت چیز مانتے ہیں اور ان کے موقع سماجے بارے جاتے ہیں سراغ اور تو کریں ایمام حسین کے بچے وہی تھے جب چھوٹے چھوٹے حسین کے بچے پانی بارتے تھے تو سماجے رسیز کر دیے جاتے تھے سکینہ ان میں سبی بی امام حسین یہاں تک کہ موقع وہ آ گیا جب بی بی سکینہ کو گہنانے گربلا تھے اور یزیر بل کے مہاں لے جایا گیا دربار شام میں یزیر کے سامنے جناب سکینہ کھڑی ہوئی ہے پر طبعہ یزیر کہتا ہے سکینہ میں نے سنایا تمہارے بابا تمہیں بہت کیار کرتے تھے ہاں زادی میرے بابا مجھے بہت کیار کرتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی سکینہ کو دماغیں مانے گئے جب یزیر نے سر حسین تو ضرور کے آدم میں غلور کے آدم نے اپنے گھر بھیج دیا تو یزیر کی کوئی ایک چھوٹی تی بچی آتے کا تھی اس نے سر حسین کو دھانے کے بعد ایک آہ کرتے ہوئے تھا مجھے یہ معلوم نہیں تھا ایک زمانہ بولی آئے گا رسول اللہ یعنی صدیب کی بیگی کے بیگے کو قتل کر دیا جائے گا ارے سر حسین لے کے یزیر کی بچی نے گیا کیا اور ایک مرتبہ ریضہ کو دیکھنے کے بعد یزیر کی بیوی ہند دربار میں چلی آئی جب دربار میں آئی تو یزیر نے ریضہ کو اس کے دامت پر سر پر گانتے ہوئے کہا ہند تم نے مجھے سلیل کر دیا اور سواہند کہتی ہے اے بے غیرت اے میرے برنے کی تو تجھے